بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حالے کیسے ہیں آپ سب لوگ تو یہ سیٹرڈی رات کا کھانا میں بنا رہی ہوں یہ سیٹرڈی ایونی ہے اور میں بنا رہی ہوں دہیم بھلے چپلی کباب سیخ کباب اور دھنیا پدینے کی چٹنی اور ساتھ نان ہیں تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ریسپی شیئر کروں یہ جو میں چپلی کباب بنا رہی ہوں یا سیخ کباب بنا رہی ہوں یقین کریں اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو بلکل بھی نہ تو یہ شلنگ ہوں گے مطلب یہ نہیں کہ چپلی کباب کو فرائی کریں تو ان کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے نہ تو ان کا سائز چھوٹا ہوگا اور بلکل بھی آئل یوز نہیں ہوگا اور وہ بڑے مزے کی اور نرم اور خستہ بنیں گے اور مطلب ہارڈ بھی نہیں ہوں گے تو چلیں آئیں اپنی ریسپی کو میں سٹارٹ کرتی ہوں آپ اگر میرے چینل پر فرس ٹائم ہے تو میرے چینل کو سسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اور کمنٹس میں پلیز اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں تو میں نے اس کے لئے تقریباً ایک کلو کے قریب میں نے چکن لیا ہے اور میں نے اس کو اچھی ساری کیمہ لیا ہے چکن کا کیمہ مطن کا کیمہ لیا ہے اور آپ چکن کا بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے مطن کا لیا ہے اس میں جربی ایڈ نہیں ہوئی ہوئی تھی یہ بغیر چربی کے ہی تھا اور یہ تقریباً ایک کلو کا ہے اور اس کو میں نے اچھی طرح سے باریک کر لیا ہے ایک تو بچھر نے ایک دفعہ کیا تھا لیکن میں نے ایک دفعہ اور کروا کے اس کو کافی میں نے باریک کروا لیا تھا تھا کہ یہ اچھا تھوڑا بزاری ٹیچ اس میں آ جائے تو اگر آپ اس میں فیٹس یعنی چربی ایڈ کروانا چاہیں تو تھوڑی سی کروا سکتے ہیں اور ایک درمیانے سائز کا پیاز لے کے میں نے اس کو اچھی طرح سے آملیٹ سے بھی زیادہ چاپ کر لیا ہے اور ایک عدد ہری مرچ اس میں جائے گی یہ زیادہ ہری مرچ اتنی میری تیز نہیں ہے اور ایک ٹیماتر جائے گا نارمل سائز کا ہی یہ میں آپ کو ایک کلو کے حساب کی کونٹیٹی بتا رہی اب ان ٹیماتر اور ہری مرچ ڈار کے میں اس کو اچھی طرح سے چاپ کر لوں گی پیاز کو میں نے ہلکا سا چاپ کر لیا ہے مزید چاپ کرنے کے لیے میں نے اس میں ہری مرچ ڈالی ہے تاکہ ہری مرچ بھی چاپ ہو جائے اور پیاز بھی اچھی طرح سے چاپ ہو جائے اب ایک جو ٹیماتر ہے اس کے بیج میں نکال کے اور اس کو موٹا موٹا کاٹ کے اس کے اندر ایٹ کروں گی تاکہ اچھی طرح سے وہ بھی اس کے اندر چاپ ہو جائے اچھی طرح سے ہو جائے بس ایک کلو جو آپ کیمہ لیں گے چاہے وہ چکن کا کیمہ ہو چاہے مٹن ہو چاہے بیف ہو آپ کی اپنی مرضی ہے اس میں ایک نارمل سائز کا جو پیاز ہوتا ہے ہم وہ ہی ایٹ کریں گے پیاز کی بہت زیادہ کوانٹیٹی ایٹ نہیں کریں گے اور ایک میں ہری مرچ لیے چاہے تو آپ ایک سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں سپائسی بھی لے سکتے ہیں آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ نے اس کو کتنا سپائسی رکھنے میں نے صرف ایک گرین کلر دینے کے لیے تھوڑا سا اچھا ارومہ آج اس کے لیے میں نے دیئے بہت زیادہ تیز یہ ہری مرچ نہیں ہے اور اس لیے میں نے اوپر نہیں ٹیماتر لگایا عمومن لوگ چپلی کباب کے اوپر لگاتے ہیں ٹیماتر وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب اوپر ہم لگاتے ہیں گول سا کارٹ کے تو وہ پھر اکثر لوگ میں نے دیکھا کہ وہ نکال رہے ہوتی ہیں لیکن ایز ای پریزیٹیشن تو مگر میں نے دیکھا کہ کھاتے ہوئے لوگ نکال دیتے ہیں تو اس سے بیٹر ہے کہ آپ اس کے اندر میس کر لیں اس سے یوگا کھایا بھی جائے گا اور ایک اچھا ٹیسٹ بھی اس کے اندر ڈیویلپ ہو جائے گا یہ میری اپنی ریسپی ہے اور میں اسی ریسپی کو مدن نظر رکھتے ہوئے سیخ کباب بھی بناتی ہوں اور اسی ریسپی کے اندر میں گولا کباب بھی بناتی ہوں یعنی ایک ہی ریسپی کو آپ فالو کر کے دو تین چیزیں کی ویرییشن کر سکتے ہیں سیخ کباب بھی بنا سکتے ہیں چپلی کباب بھی بنا سکتے ہیں گولا کباب بھی بنا سکتے ہیں اس دوران میرا کلپ شاید میس ہو گیا تھا میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں یہ میں لال میش ڈالی ہے ایک کھانے کا چمچ زیرہ کھٹا و اور بھنا و زیرہ آدھی چائے آپ اس میں کھٹا بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن میں اس میں پسا ایڈ کیا تھا اب میں اچھی طرح راگ فوراں کبھی بھی مد بنائیں چاہے وہ کباب یہ چپل کباب گولا کباب بھی شامی کباب بھی ہوں کیونکہ اگر آپ فوراں بنائیں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے اس کی ریزن یہ ہوگی کہ ہاتھ میں گرمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو مکسچر نہیں صحیح طرح بھون جلانا نہیں ہے تو دو ٹیبل سپون کے قریب اس میں ایڈ کر لیں بہت اچھی آپ کی بائن ڈنگ بن جائے گی اور جو اس کا پانی ہوتا ہے پیاس کا اور کیمے کا جو پانی ہے وہ آپ کو تنگ نہیں کرے گا تو آپ نے اس ہی ریسپی کو اگر میری فالو کریں گے اور جس طریقے سے میں نے بنایا ہے اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو رکی کریں آپ کے بہت اچھے کباب بنیں گے اوائل کا بھی آپ کو جھنجٹ نہیں ہوگا اوائل آپ کا ویسٹ ہوگا اگر آپ اس کو گریل پر بنانا چاہیں تو گریل پین میں تھوڑا سا ہلکا سا اوائل کر اتنا اوائل لگائیں جیسی رف جو ہمارا پین ہے وہ اچھی طرح سے گریل ہو جائے تو اس پر ببرا سکتے لیکن میں اس کو بیک کروں گی کیونکہ مجھے میں چپل کباب کو یہی پریفر کرتی ہوں کہ میں اس کو بیک کر لوں کیونکہ جو آئل بہت زیادہ ہو جاتا ہے اگر ہم ان کو فرائی کرتے کیونکہ کافی زیادہ شیلو فرائی کرنا پڑتا ہے تو مجھے وہ بلکل نہیں پسند کیونکہ بہت زیادہ چھینٹیں بھی آپ کو اڑتی ہیں اور آئل بھی آپ کا ویسٹ ہوتا ہے اور پھر وہ بہت آپ جو کباب بہت نرم اور بڑے مزے کے بنیں گے اور آپ آئل کے جنجر سے بھی بات جائیں گے پلیز میری بیکنگ ٹری کے تقریباً 30 منٹس میں آپ کے بیک ہو جائیں گے کیونکہ اس دوران بھی آپ نے اس کے اوپر جب آپ اس کو رکھیں گے تو کافی آپ کا پانی نکلے گا جب آپ کا کیمہ پیاز اور ٹرماتر کا پانی نکلے گا آپ تھوڑی در کے لیے ٹری کو باہر نکالیں ایک سائٹ اس کی کو کھو چکی ہو گے پانی نکلے گا تو تھوڑا سا آپ سائٹ اس کی چینج کریں اور اس کے بعد مزید فائیو منٹس رکھیں اور یہ اچھی طرح سے آپ کے ریڈی ہو جائیں گے پلیز آپ لوگ کمنٹس میں بتایا کریں آپ لوگ کیا دیکھ نا چاہتے ہیں میرے اتنے ویوز ہیں میرے اتنے سسکرائبر ہیں مجھ اور سسکرائبر کی بھی ضرورت ہے تو جتنے میرے سسکرائبر ہیں آپ لوگ کمنٹس کیا کریں آپ لوگ دیکھتے ہیں تو کمنٹس کر دیا کریں ایک دو کمنٹس کرنے سے کیا جاتا ہے اگر لوگ ایک دو کمنٹس لکھ دیں تو اچھا لگتا ہے ایک حوصلہ عفضائی ہوتی اور آپ لوگوں کی حوصلہ عفضائی آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے یہ دیکھیں میں نے اس طرح کے بنا لی ہیں اس لئے میں تھوڑا سا گیپ رکھ ہے کیونکہ ابھی پانی نکلے گا اور یہ تھوڑا سا ہوں گے بہت کوئی آئل نہیں لگا کوئی مجھے آئل نہیں کرنا پڑا آپ اس کو بلا جگ کھا سکتے ہیں جو لوگ ڈائیٹ پہ ہیں وہ بھی کھا سکتے جتنے مرضی آپ کھائیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں کس میں بہت ہیں ایک دفعہ آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا دیکھ میرے ہاتھوں پہ کوئی آئل نہیں لگا صرف اتنا لگایا تھا کہ ٹرے کو ہلکا سا گیلہ کیا اسیس آئل جو تھا وہ میں نے نکال لیا تھا ٹیشو سے اور تاکہ کباب اچھی طرح سے بیک ہو جائیں پدینے کی چٹنی میں نے بنائی سیلڈ میں نے بنایا اور ہم لوگ کرنے لگے ہیں اب اپنا ڈینر انجوائے میں چلتی ہوں اپنا خیال رکھئے بائی بائی